بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ عربودو ٹی وی میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رسید احمد نے کہا ہے کہ وزیر عظیم رانہاں کے دورے میں ہونے والے معاہدوں میں سعودی عرب کی جیلوں میں مجود گیارہ سو قیدی پاکستانیوں کو لے جا رہے ہیں یہ قیدی اپنی سزا کا بڑا حصہ کار چکے ہیں اور تھوڑی قید ان کی باقی رہ گئی ہے سعودی عرب کی جیلوں میں وہ پاکستانی قیدی جو سنگین جرائم میں نہیں ہیں انہیں ہم لے کے جا رہے ہیں اتوار کو جدہ میں اردو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہیں کہا کہ اگر ہمیں ایک عرب روپے کی امداد مل جائے تو چھوٹے جرمانوں کی وجہ سے سعودی عرب کی جیلوں میں مجود سینکڑوں مزید قیدیوں کو بھی چھڑا کر لے جا سکتے ہیں یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان سعودی عرب میں سزا یافتہ سلسلے کے تعاون میں اور ان صداد جرائم کے سلسلے میں تعاون کے معاہدے پر دخصت ہوئے ہیں ان دونوں معاہدوں پر سعودی عرب کی طرف سے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز اور پاکستان کی جانب سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دخصت کیے ان صداد منشیات کے سلسلے میں مفاہمتی یاداشت پر دستخط ہوئے ہیں جس پر سعودی ریبیا کی جانب سے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز اور پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دستخط کیے ہیں ایک سوال پر شیخ رشید احمد نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تحت ہم گیارہ سو قیدیوں کو پاکستان منتقل کر دیں گے جو اپنی سزا کا بڑا حصہ سعودی ریبیا کی جیلوں میں کار چکے ہیں اور ان کی تھوڑی قید ابھی باقی ہے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ تیس پاکستانی ایسے قیدی ہیں جو قتل اور منشیات کے جرم میں قید ہیں اور انہیں سزا موت ہو چکی ہے انہیں نہیں لے جا سکتے ابھی ان قیدیوں کو لے جا رہے ہیں جن کی تھوڑی سزا ہے اور جن پر سنگین کیسز نہیں ہیں سنگین کیسز کو لیدہ سے ڈیل کیا جائے گا پاکستانی قیدیوں کی منتقلی کب تک مکمل ہوگی وزیر داخلہ نے کہا کہ سمجھ لیں کہ یہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا ہے جتنی جلد ممکن ہو سکے گا یہ کام کیا جائے گا گیارہ سو قیدی ایسے ہیں جنہیں ہم نے منتقل کرنا ہے اور کوئی پیسے بھی نہیں دینے سعودی عرب کی جیلوں میں چھ سو سے سات سو قیدی ایسے ہیں جن پر جرمانے ہیں اور ان کی رقم ایک بلین یعنی ایک عرب روپے بنتی ہے زیریعظم صاحب سے کہا ہے کہ یہ رقم مل جائے تو یہ سب قیدی بھی چھوٹ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی جیلوں میں پاکستانی قیدی ان کی پاکستانی فیملیز ہیں اور انہیں پاکستان کی جیلوں میں منتقل کرنے سے ان کی دیکھ بھال کر سکیں گے جبکہ انہیں یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ جرائم کے خاتمے کے حوالے سے پہلے ہی تعاون کر رہے ہیں اور بھی کریں گے وزیراعظم رانحہ کے دورہ سعودی عرب سے قبل بھی ایک اردو نیوز کے خصوصی انٹرویو میں پاکستان کے نئے سفیر لیفٹی ڈینٹ جنرل بلال اکبر نے قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے پوچھے گئے سوال میں کہا تھا کہ وزیراعظم رانحہ دورے پر آئیں گے تو قیدیوں کے مطلق میٹنگز ہوں گے اور اس کے بعد سعودی تعاون کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کا کام تیزی سے کر دیا جائے گا اور سنکڑو پاکستانی قیدی رہا ہو کر پاکستان پہنچیں گے اپنی فیملیز میں تو فرینڈ یہ اہم اپ ڈیٹس ہی قیدیوں کے مطلق کہ گیارہ سو قیدی جلد جلد انشاءاللہ پاکستان پہنچ جائیں گے پاکستانی قیدی جن پر معمولی سزا ہے اور باقیوں پہ بھی کام ہو رہا ہے تو فرینڈ ویڈیو کو لائک کریں اس کے مطلق آپ کی کیا رائے ہے کومیٹس کر کے بتائیں سلام علیکم ورحمت اللہ